یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر انیس سو اکتر ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب صرف مصبت خبریں سامنے آ رہی تھی ریڈیو کھولیں تو اس میں بھی مصبت خبریں تھی جو خبارات شاہی ہوتے تھے اس میں بھی مصبت خبریں تھی اور بعد میں اس کا نتیجہ کا نکلا وہ میں یہاں دورانہ بھی نہیں چاہتا ہمارے بڑے دوست محترم جناب نوی چوہی صاحب سچ لکھتے بھی ہیں اور سچ پڑھتے بھی ہیں لیکن پتہ نہیں کہ آج کل سچ شپ نہیں رہا یا یہ لکھ نہیں رہے جناب نوی چودری بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مجبور رمان شامی صاحب رادرم ذلفقار چیمہ صاحب شباز شیخ صاحب قابل احترام حواتین حضرات طلبہ طلبات بہت مخصص سے بات کروں گا سب سے پہلے شباز شیخ صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ سچ کہیں نہ کہیں چھپ رہا ہے کہیں نہ کہیں بولا جا رہا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمیں کہا یہی گیا ہے کہ مصبت چیزیں پیش کریں اب مصبت چیزیں جو ہیں ظاہر اور بڑا امتحان ہے میڈیا نے تو وہ پیش کرنا ہے جو معاشرے میں ہو رہا ہے میڈیا معاشرے کا ایک اکس ہے اور یہ تو کوئی اگر کوئی رکھ رہا ہے کہ ساری چیزیں مصبت ہی پیش کی جائیں گی تو یہ ممکنات میں شامل نہیں ہے اس کا بڑا نقصان ہوگا یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر انیس سو اکتر ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب صرف مصبت خبریں سامنے آ رہی تھی ریڈیو کھولیں تو اس میں بھی مصبت خبریں تھی جو خبارات شاہر ہوتے تھے اس میں بھی مصبت خبریں تھی اور بعد میں اس کا نتیجہ کا نکلا وہ میں یہاں دورانہ بھی نہیں چاہتا جو کام ہوگا معاشرے میں وہ نظر آئے گا اور وہ اسی میں سب کا فائدہ ہے علامہ صاحب نے فرمایا تھا نالے بلبل کے سنوں اور ہماتاں گوش رہوں ہم نہ وہاں میں بھی کوئی بلبل ہوں کے خاموش رہوں تو یہ ممکن نہیں ہے ایک بات صرف کرنا چاہوں گا میں یہاں وقت کم ہے اور علامہ صاحب کی شخصیت کے بے شمار پہلو پھر ان پہلووں کے بھی کئی پہلو ہیں ان پہلووں پر بھی آپ بات کرتے جائیں تو چاہے ساری رات گزر جائے ذکر ختم نہیں ہوگا مثالیں ختم نہیں ہوں گی پوری دنیا پھر علامہ اقبال نے اپنے سرات چھوڑے برادر مزل افکار چیمہ صاحب نے کہا کہ ایک ہزار سالہ تاریخ میں ان سے بڑا شاعر نہیں آیا میں تو دل و جان سے سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں علامہ اقبال سے بڑا شاعر نہیں آیا علامہ صاحب کے جو افکار ہیں ہم سب کے سامنے ہیں انہوں نے ہماری تنظلی کی وجوہات ہمیں بتائیں اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ بھی بتایا کسی ایک جگہ ہمیں لا کے مولک نہیں چھوڑا راستہ موجود ہے آگے کیسے بڑھنا یہ ہم نے عمل کرنا ہے تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں میں اسی پر اپنی بات ختم بھی کر دوں گا علامہ صاحب نے جب بہت سارے پہلو بتائے ہیں اس میں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جب آپ نے آگے بڑھنا ہے تعمیر و ترقی کی جانے بڑھنا ہے عظمت رفتہ بحال کرنی ہے تو تین چیزیں ترق کر دی جائیں تساحل تنسانی اور تزبزب یہ تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیں عمل کی جانے بڑھیں جیسے جیسے ہم عمل کی جانے بڑھیں گے منزل ہمارے قریب آتی جائے گی عشق رسول وہ ہماری بنیاد ہے اور ہمیں ہر معاملے میں اسی کو منزل رکھنا ہے بہت شکریہ جناب